وان تھیٹی کی قریب ایک وان فائف کی کال چلتی ہے کہ پاکستانی چوک جو کہ اچھرے کی حدود کے اندر آتا ہے وہاں ایک خاتون نے نازیبہ لباس پینا ہوا ہے اور اس کے پر کلیگرفی ہوئی گئی ہے اور اس سے ریلیجیس سینٹیمنٹ لوگوں کی ہٹ ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس کو گھیر لیا ہے اس نے بہت بحث مباہسہ کیا اور اسے گھیر لیا کیا ہے جو کالر تھا وہ انونمس تھا ہم لوگ جب موقع پر پہنچتے ہیں جب وہ ہم لوگ پہنچتے ہیں موقع کے اوپر تو میں نظر آتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ ڈرک کے دکان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ابایا پہن ہو اور جو تم نے پہنا ہوئے اسے اتار تو ادھر پھر ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ابایا پہن لیں جو آپ نے پہنا ہوئے ابیس کو نہ اتاریں بعد میں ہم لوگ پولیس ٹیشن جا کے دیکھ لیتے ہیں سٹریٹ شویں وہ بہت تانگی ہیں شاپس کے پر شاپ چڑی ہوئی اگر آپ نے کبھی ادھر وزٹ کیا ہو تو ادھر بہت زیادہ لوگ یکتم اکٹھے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ادھر ہمیں یہ خوف تھا کہ جو باہر سٹو ہوئے شورمے والے کا جو کہ آن تھا اس کو یوز کر کے لوگوں کے اگر ذہن میں فطور آ گیا تو وہ دکان کو آگ لگا سکتے اور ابھی اس نے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے جو لباس پہنا ہوئے اس پر لکھا کیا ہوئے باہر موب جو کھڑا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جی لکھا کیا ہوئے پہلے ہمیں یہ تو بتا دیں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اتر اتنی کنفیوزن کیریٹ ہو گئی تھی ان کنسیڈرین کہ جو ڈیلنگ ویڈا موب نوبیڈی وز ویلنگ تو لیسنن تو اس اور یہاں سب سے بڑا جو خوف ممے تھا وہ یہی تھا کہ ایک گوڈ فربیڈ دی ای نوٹ بلنگ تو انیشیئیٹ اڈائلوگ ویڈا سکتے ہیں جو ہم نے چیخو پکار کی وہ میں کرنی اسی وجہ سے پڑی تاکہ لوگ جو ہماری بات سنننے اور ہم جو سفر ہم نے تیہ کرنا ہے جو کہ زینی طور پر بہت لمبا تھا دیکھنے میں بہت چھوٹا تھا شاپ سے گاڑی تک کا وہ اور پھر گاڑی کو ہم نے مین روڈ پر جو پہنچانا ہے وہ ہم سکون سے پہنچانا اس طرح کی کالز کو ہم لوگ بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں Even if we are in a meeting of a senior officer we leave that meeting we go to that call پورتوکول سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الزام لگا اس کی سیفٹی کو انشور کیا جائیں تھرڈ چیز یہ ہاتی ہے کہ آپ نے موب کو کنٹرول کرنا ہے ہم لوگ یہاں انفرشنیٹلی اپنی گاڑیاں نہیں پہنچا سکی ہے ایک ویڈ رسپانس فورس اتھنی جلدی نہیں پہنچا سکی کیونکہ اندر کر کے تھا جتی جلدی پہنچنی چاہیے تھیں لیکن سیکنڈ تھرڈ ہمارا جو پروٹکول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی جو متلکہ قریبی تھانے کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ہم انشور کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ جائیں خورچ چیز جو ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کنفیوجن نہیں پھیلنے دیکھے کوئی ایسا انڈویجول آپ کو نظر آجائے جو شرارتی ہے جو کہ ہم نے یہاں ایڈینٹیفائی کر لیا تھا اور فورچنیٹلی اس نے اپنی گن نہیں چلا ہے ایک ہوتیر میں اپنے ہوتیر کیا کہ میں نے اس خاتون کو مار دینے تو آپ نے اس کا کوئی عرہ کیا کیا؟ اس کو پر بھی ان کوئی آن بورد ہم لوگ ان اس کا پیسٹل اس سے لیا ہم لوگ ان اسے انگیج کیا پھر 5th protocol یہ ہوتا ہے کہ فوراں آپ اپنی ایریا کے ایمپورٹن انڈویجول کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو موکے پر بلائیں پیس کمیٹی کی ممبر کو موکے پر بلائیں انہیں کہ انگیج کریں ہمارے ساتھ کراؤٹ کے ساتھ لیکن کیا ایسے انسیڈنٹس پہلے بھی کوئی بھی رپورٹ ہوتے رہے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کیا انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں لیکن اس انسیڈنٹس جب انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں تو ان کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے تحقیق بہت ضروری ہے جو کہ اسلام نے ہمارے لئے تحقیق کا دروازہ کھولا ہوا ہے جس کے اندر ہم یہ چیز انشور کر لیں کہ بھی انویسٹگیٹ جو چیز جو الزام لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر تو ٹھیک ہے تو پھر وہ ڈیو کورس آف ایکشن جو آپ کا لیگل بنتا ہے وہ لیتے ہیں اگر ٹھیک نہیں ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے جسنا اس کیس کے اندر ہوا ہے کہ کنفیوجن تھی بہت سے لوگ اس چیز پہ بھی شکایت کریں کہ اس ویڈیو میں اس خاتون سے کیوں معافی منگوائی گئی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ آپ کے اوپر بھی حالا کہ آپ نے ریسکو بھی کیا لیکن تنکید یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کی موجودگی میں اس سے معافی منگ بائی گئی اس کا کیا سٹیٹس ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں کس طرح سے ڈیل کرنا جائے ہیں بیسکلی سیچویشن جو ہے اسے دیفرین ٹھیکٹرز اصوییتر بیتے ہیں بیتے ہیں بیتے ہیں پرٹینز تو بیتے ہیں ہے تو ادھر تو سارے stakeholders have to be involved and that is something that needs to be done way above my base کیا ہوں second question جو یہ ہے کہ we as first responders ہمارا کیا ہونا چاہی ہے ہماری جو first responder کی responsibility ہے وہ یہ ہے کہ the person who's been accused needs to be rescued ASAP the people who are putting forward the allegation need to come to the police station ASAP and they need to have dialogue and they need to negotiate ادھر بھی یہ ہی ہوا ہے اگر یہ لوگ dialogue نہ کرتے اگر ہم ان کے notables کو police station نہ لے کے آتے بعد میں جہاں خاتون کو ہم لوگوں نے اچھرا police station نہیں رکھا we transported her directly to a safer location ٹھیک ہے وہاں پھر ہم ان stakeholders کو لے کے گئے ہیں جس ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے ادھر ہم ان stakeholders کو لے کے گئے ہیں وہاں confusion دور ہوئی ہے خاتون سے consent لی گئی ہے کہ آپ ان کے سامنے جانا چاہتی ہیں خاتون نے کہا ہاں جی میں confusion دور کرنا چاہتی ہوں میں جانا چاہتی ہوں ان سے consent لی گئی ہے کہ آپ comfortable ہیں کہ خاتون آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ جی خاتون ہمارے سامنے ہے اس کے بعد جو dialogue ensue ہوا ہے یا جو بات ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں گی ویڈیو کو تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے صرف یہ کہ کہ یہ وقت ہوا ہوا ہے اس کے متعلق یا اس confusion کے متعلق جو دونوں فریقین ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں ان پہ آپ کو یہ کہتے بھی سنا گیا کہ وہ معصرت کر رہی ہیں جو انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی جو ہمارے ہاتھ میں فون آگئے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پبلک دیفرمیشن ہو جاتی ہے جو کہ پبلک کرتی ہے ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر کے وہ پولیس نے تو نہیں کی نا وائرل اس کے اندر خاتون کی سیکیورٹی لانگر رن کے اندر جیپرڈائز ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو جو بنی تھی اور وہ بات کرنے کا پریماری انٹینشن یہ تھی کہ خاتون کی لانگر رن کے اندر جو سیکیورٹی اور سانکٹی ہے نا اس کو انشور کیا جائے اس خاتون کی پرکشن کے حوالے سے کیا اس نے پولیس کی جانب سے پرکشن مانگی ہے یا ہے اسے پیٹی ساتیسفیاد میں انشوردر سے رہاں سفٹی شیست سیف سیفر در فامیلی I just talk to her in the morning I talked to her last night as well